بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گپ شپ میں خوش آمدے میں ہوں فاروق فیصل خان میں ہوں میاں سوہل اقبال میاں صاحب آج ایک بہت بڑے سیاسی کارکن مشاہد اللہ خان صاحب کی تیسری برسی ہے جی آج ہوتے ہیں بتہ نہیں اپنا جو ان کا مقصود انداز ہوا سکتاہ تھا شیروں کی صورت پتہ نہیں وہ خوش ہوتے یا ان کی ملزی کے مطابق نتائج جو بھی وہ سوئتے ہیں بارال وہ ساری اپنے جگہ بارالالالہ جالا ان کی مقصرات فرمائے بلند فرمائے اور ان کے لیڈر جو ہیں یا ان کی جو پائٹی ہے وہ اقدار میں آ رہی ہے وہ کیسے آ رہی ہے کن سمجھو سو کے طرح آ رہی ہے اور کیا کیا اسے پرابلم سیز کرنے پڑیں گے پولٹیکری بھی اور پریکٹیکری بھی اس پہ میرا خیال رکتگو کرتے ہیں اور واقعی وہ کچھ پی ڈی اے نے مجھے سے کمیشنر بادر صاحب اس کے حوالے سے کچھ نے اس تو آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہوگی اتنی زیادہ تو نہیں ہے وہی ہے بس جو اس کا تیہ پانچہ تو کل سارو نے کر دیا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے کوئی ریلیونٹ خبریں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا وٹن ایک دفعہ روٹ پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے بیلوگ بروقت دیکھنے کو مل سکیں تو جی خان صاحب یہ اونی کمیشنر باہدر کا تو کافی اپنا اس کے بارے میں بڑا کس کا چٹھا کٹا نکلایا ہے اور ایک مطلب ایک اس قسم کی بھی مطلب جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اپنا کچھ اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں پہ یہ جو ہے یہ دوستوں نے ہی کیوں سے پریس کنفرنس کروائی ہے یہ تیوری بھی چال رہی ہے ہاتھ چیز کے بارے میں بندہ سوچتے ہیں کہ یار اسنا بڑا ادام کیوں کیا اس نے کیوں دیکھے نا کہ پرسو میاں نوازشریف نے کہہ دیا یہ بلکہ یار وہ محمد مالک صاحب نے کل پہلی دفعہ یہ کو ترہو کی جی کہ میں نے پہلی دفعہ ان کے بارے میں نے کیوں کہ اس نے اکی کہ نہیں ٹھیک ہے تادھیوں کی نا جائے سرمیشہ نہیں سننی ہے اور ہمیں نہیں رہے نہیں ہوتا تو اگلے روز ہی ہے وہ پھلی دی گیا لکی مشکو کراع دیا گیا تیرہ سیٹے جو ہے وہ سامنے آہ رہی ہیں اور آج ہی جو ہے وہ پیل پارٹی اور جو ہے وہ نونلی کے تفاق خام صاحب اس کا آیت چلے یہ تو اگر اس پہ وہ کیا بھی رہے ہیں پہ یہ بائی لوگوں نے یہ اس سے پریس کانفرنس کروائی ہے تو اس کے چھاپے شاپے تو اس کے بڑے پرڈ ہیں اس کے جو ہے پیچھے گاؤں جو ہے وہ پتہ نہیں علیپور چٹھا کے کڑا پینڈ ہے ادھر چھاپا پڑا ہے ادھر ان کے سارے گھر وہ کبالوں کے موبائل فون وغیرہ بھی لے گئے یہاں پہ بھی اس کے جو ہے جتنے کمپیوٹر لیپٹاپ سب کچھ اپنے کبزے میں لے لی ہے کون لے رہے ہیں اس میں کون سی ایسی کی بات ہے اگر آپ اسی تھیوری پہ چلتے ہو کہ جناب بائی لوگوں نے کروایا ہے آہاں دکھانی جو کرنے جو کروایا ہے تو پھر وہ ایک ہم کیوں کر رہے ہوں گے دکھانا سے کاروائی بھی تو کرنی ہے اب دیکھ رہا ہے کون بات سامنے آئی ہے وہ آمارمین صاحب نے دایرہ آج کل سے کنی کتا میجر صاحب سے ہی نوہر لائن لیتے ہیں تو وہ ہی انہیں ایڈوائز کرتے ہیں تو پھر آگے وہ جو بات کی گئی کہ جی وہ دین نہیں مریض ہے جی وہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کی ہو سکتے ہیں میڈیکل رپورٹ سامنے آجیں کہ واقعی یہ کیسا پرابلمس تھے اس کو اور یہ علاج اس فلا فلا کے دیرے علاج تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہ وہاں نہیں لے جی وہاں پہ نہ رکھیں اب دیکھیں نا وہ پاگر خانہ کون سے والا وہ جہاں پاگر خانہ کون سے والا وہ جہاں پاگر خانہ کون سے والا وہ جہاں بھی بڑی ویسٹ کرتی ہوتی نہیں ہے سویل اکبال صاحب یہ اتنا سنجیدہ معاملہ اور غمبیر معاملہ ہو گیا ہے کہ اب اس شخص کی افادت جو ہے وہ ریاست کی دیمہ داری ہے وہ نا ہوئے جی سنا وہ کراچی دے ویٹیو ڈیسا چھو مارے جانتے ہیں جس نے تارہ کذیم دے جویں کہتے ہیں اس کے وہ جو ہے اپنا مزلفکار وہ کیا نام تھا بن نظیر کا بھائی جو تھا مرزا بھٹو یہ ہے مرزا بھٹو کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ست بندیں پھرکاتے تھے جو اس مرزا بھٹو کو مارنے کے آپریشن میں نوال ہوئے تھے اچھا یہ اب تیوری ہو یا نہ ہو غلط ہو بے شک ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن اگر اس شخص کو کچھ ہو جاتا ہے تو کس پہ آئے گی بات بھولو بطا کا رکھ خان صاحب جتے بھی آئے گی وہ آئے گی ہونا تہی آئے گی پھر بھی چھے میںتے بھی آئے گی ہونا تہی آئے گی یہ اچھی صورتحات نہیں ہے یہ کیاکہ لگانے کی صورتحات تو نہیں ہے یہ رہا ہے کہ ہمارے نا کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز جب آپ ان سے سوچ رہا ہے اب وہ کمیشنر صاحب نے تو چلو اللہ بھلد کرے جو کیا کیا ہے وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ پھر باقی کوئی پلیس نفری بھی انوال ہوگی یا کچھ ہوں گی نا کوئی نا کوئی نا کوئی جو پلیس چیم ہیں وہ بھی اپنا چھوٹی پہ اپنا انہوں نے فورا نہیں چھوٹی آچھنڈے والے دن کل رات کو کل رات کو سارے جو ہے وہ اپنا جو آروز او ڈی آروز تھے ان کی وہ ایک جوئنٹ پریس منفرنس کروائی گئی انہوں نے تو بڑا حل دے کے کہا جی پہ ہمیں تو بلکل فیر فری الیکشن کروایا بلکل جو ہے الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق کرا ہے اچھا تو کٹ شارٹ آپ کو ایک تفسرہ ممتاز پٹی صاحب پڑھیے لے انہوں نے جو اس الیکشن پر تفسرہ کیا ہے اس کے نتیجے پر انہوں نے کہا یہ الیکشن کرتی جائے یہ سٹیل بان بچہ یعنی کہ یہ مردہ بچہ ہے اور انہوں نے کہا جو مردی کرلو جو حکومتہ بڑھا لو جوڑ توڑ کرلو اس نے آگے نہیں چلنا جو اس وقت صورتحال ہے اسے الیکشن اللہ اور ایک کمیشنر بادرز اماملے کو ادھر رکھتے ہوئے اگلی جو یہ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے آج کہ بھی واضح کر دیا گیا کہ زرداری صاحب پہ ہو گیا اور سپیکر قومی سمبلی اور صدر جو ہے پیپلز پارٹی اور بلوچستان کی حکومت بلوچستان کی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی نون کے ساتھ ملکے اور پنجاب گورنمنٹ میں دو یا تین وزارتیں لے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے یہاں پہ بھی اپنا وزارتیں بھی لیں گے اور مرکز میں نہیں لیں گے مرکز میں وزارتیں نہیں لیں گے مرکز میں ابھی تک بات آ رہی ہے پنجاب کی وزارتوں کی بات آئی ہے پنجاب میں لے رہے ہیں مرکز کی وہ بناور بٹوں نے بھی اپنا جو ہے وہ سندھ میں جو ہے جلسہ کرتے ہوئے شکرانے گا اس میں بھی اناؤنس کیا اور میاں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاس یہ نون لک کیس چیز ہے آج بھی اس کی ٹون جا ہے حد تک امیز تھی تذیق امیز تھی کہ وہ جو حکومت بنانا چاہتے ہیں بنائے مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے اور جو حکومت تو یہ تو انہوں کے ساتھ حکومت میں بھی شامل ہو کر یہی کرنا ہے ہم کے ساتھ روزنہ نے پندیا کرنا ہے اور اپنا وہ جب ایک دفعہ وہ جو مشرف نے الیکشن کروایا تھے اس کے بعد ان کی ایک کلیشن گورنمنٹ بنی تھی نا کچھ دن کے لیے وہ دو داراٹ میں جب تھا اس میں آگیا چیئے اس میں بنی ایک مینہ چلی تھی ایک مینہ چلی تھی اور نونوارے چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ اس لئے چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ وہ ججو کی بہادی کا معاملہ تھا انہوں نے دو مینے بعد جدوں تو اڈا آئیے میں اپنے چیزیں چوڑا ساری ہیں نگوشیئٹ ہو جانگی ہیں تو اس تو بات پیر ہے پیپل سمارٹی یہی کرے گی اس نے کرنے ہی ہے اچھا ہندر پرسنٹ یہ کرنا ہے ان کی وہ اس سے ٹون سے لگ رہا ہے نظر آ رہا ہے ان کو یہی کرنے اور وہ اپنا ان کی دیکھیں اپنے پولٹیکل ریولری ہے انہوں نے تو اپنے مخالف کو جتنا لمحہ پا سکتے ہیں انہوں نے دچ کرنے ہیں وہ دونوں نے کرنے ہیں اب وہ ان کو جو ہے مجھا ریفری جارے ہیں وہ ریفری کمیک دے رہے ہیں نو کٹھا لے کے چل سکتے ہیں دونوں ٹیمانوں اے ان دیگنا ہے اپے کمیک دے کٹ سکتے ہیں مگر مجھے یہ سسٹم بالکل چلتا ہوا نہیں نظر آ رہا اور یہ اگر نہیں چلتا ہوا نظر آ رہا تو اس کے بعد کیا ہوگا میں تو وہ سوچ رہا ہوں تو پھر کیا نتیجہ نکالا اس کے بعد اس کے بعد تو میں آتے کچھ بھی نہیں ہے میں آتے یہ نتیجہ کھڑے ہے پھر اینجی جڑا ہے وہ اپنا پارلیمنٹ پہ لڑائی میزاں تھے اپنے کرسیاں تھے چڑھ چڑھ کے لڑائیاں مارکو ٹائیاں ہونگی ہیں اور آخر سے جڑا ہے سسٹم لے پڑھے جائے گا لیکن مینو صاحب ایک اور بات سلامباد میں ایک رفتبو ہو رہی ہے بیٹھ جا دے بھی نا تھیوریز پھر فلوٹ ہوتی ہیں اور کبھی سوچل میڈیا پہ پھر اس کے بعد مین میڈیا پہ آ جاتی ہے کہ جناب کیونکہ الیکشن ہو گیا ہر طرح سے ہر طرح سے تو کوئی کمیشن بنا کے ایک ٹائم فریم جو ہے وہ تیار کر دیا جائے کے اتنے عرصے کے اندر اندر جو ہے اس کی سارے کی روپ نہیں ہو جائیں جس کے پاس جو جو ثبوت ہے وہ اس کے پاس جو ہے اور اس طرح جو ہے نا یہی جو سارے گورنمنٹس ہیں انہیں کنٹینیو کرایا جائے مطلب کیا ٹیکر کو کیری آن کر رہے ہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا جی ہے آج جو ہے وہ انہوں نے جو پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کیا ہے اومر ایوب نے اومر ایوب نے اس میں انہوں نے یہ ڈمانڈ کی ہے پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس جوڈیشل کمیشن کے جو ہے نا اس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے کازی فائزی صاحب کا کازی فائزی سے کے پاس ایسا کوئی بھی کیس آتا ہے تو اس کو کیونکہ اس پہ الزام لگ گیا ہے تو اس کو جو ہے نا اس سے پیچھاڑ جانا چاہیے چوپڑیاں سے دودھوں تو نہیں مل سکتی ہیں لیکن سارے جو ہے نا اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ممکن ہو سکے گا نہیں میں تو کہتا ہوں اگر یہ کازی کے پاس کوٹ میں کیس آئے بھی تو اس کو بالکل اپنا بینچ میں بیٹھنا چاہیے سننا چاہیے بھئی ایک آپ ایسی ایک جو ہے رینڈم بھی کسی پہ الزام لگا دیں اور اس کے بعد کہیں جی پہ انہیں اس بینچ دے وچ نہیں بیہ سکتا یہ تو کوئی طریقہ کارنی ہے مطلب ٹھیک ہے وہ چیف جسٹس ہے وہ مطلب جو بھی فیصلہ کرے گا پتہ نہیں یہ جوڈیشنل کمیشن کس نے بنانا ہے یہ حکومت نے بنانا ہے یا اس کے سپریم کورٹ کی معاونت کے ساتھ بنانا ہے کیسے بنے گا کیا بنے گا کب بنے گا یہ دیکھنا ہے مطلب تو کٹ شارٹ جو ہے جی کہ حکومت بن رہی ہے ایک کمیشن کمیشن بڑھ گئی ساری باتیں ہوتی رہیں گی میاں صاحبیا نون لیگ وہ گھاٹے کا صدر کر رہی ہے نا ایک پہلو پہ نہیں نا ایک محض تو نہیں ہے نا ایک تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ وہ اتحاد کر رہے ہیں وہ روایتی حضیر بھی ہیں اور وہ اپنی اس خواہش میاں صاحب کے گرنے کا کو گرانے کی خواہش کا وہ چھپا کے بھی نہیں رکھتے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں اور ان کے چانے والے اور ان کے جو ہے پیپلز پارٹی کے نکھاری یا ان کے حامید وہ اس چیز پہ خوشی کا بھی تعلق کر رہے ہیں کہ جناب وہاں سے نیا صاحب کا جوتی بری راستہ روپ لی ہے ایک تو آپ کو تو بھی منافقت کر رہے ہو اور منافقوں کے ساتھ ملتے ہیں یہ منافقت کا عمل ہے کہ دونوں کی ایک دلی خواہش ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ ایک دوسرے کو گران لیں گے ایک تو حلو کتاب اس پہ اس محاذ پہ ہے دوسرا محاذ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جناب پی ٹی آئی کے سارے لوگوں گے تیسرا محاذ آپ کو سڑکوں پہ فیس کرنا پڑا رہا ہوگا اور سب سے بڑا محاذ جو ہے وہ میں جائے کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ سامتے سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کریں گے یہ مطلب کچھ بدلہ لینے ہیں انہوں نے بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے یہ بھائی جان اس پوزیشن میں ہی نہیں ہو گئے گئے کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے جی کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوئے گا تو باقی جو ہے وہ اپنا وہ ایک اور بھی تھی وہ آئی کوٹ بھی جا رہا ہے کافی چڑھائی کی تھی وہ اس دن میں میں آپ کو بتایا تھا آج جو ہے بقاعدہ سنڈے والے دن انہوں نے بقاعدہ ریٹن آرڈ جاری کی ہے انہوں نے ایک ایٹھ کر پرائیم میسٹر کو طلب کر دیا کل جو انہوں نے کہا جی گیارہ مجھے توسی جڑا اسلام بادائی کوٹس پیش ہو ہے توسی مسنگ پرسند اللہ کی ڈراما بنایا ہے یار بڑا کیا ہاتھ رہا ہے جو دیکھتے ہیں صبح ہاں پرائیم میسٹر صاحب تو پتہ نہیں مشکل ہی جائیں گے وہ انہوں کو بانہ مار جائیں گے پھر دیکھا کہ پھر آگے عدالت کی کر دی ہے کچھے تک لے کے جان دی ہے انہی دی ہے جنہوں نے وزیر آزم آ جائے گی اللہ اللہ خیار سے اللہ پھر نہ میں وزیر آزم دی سکتی آ جائے گی میسٹر پرسند اللہ مسئلہ اٹھ ہی رہے گا تارے مسائروں سے ترائی رہنگی اور خان صاحب اس وقت میں کہتا ہوں یہ جتنے بڑے بڑے مسائریں ہو رہے ہیں نا اس وقت کسی کو نکل کے صرف صرف کالم دینی چاہی ہے مہنگھائی کے اوپر بجلی کے بلوں کے اوپر اور گیس کے بلوں کے اوپر صرف قوم جو ہے اس کے اوپر کٹھے ہو جائے چلے اس کو چھوڑ دیں پہ جی یہ مہنگائی ہو گئی ہے بل مہنگے ہو گئے صرف one point agenda ہونا چاہیے پہ مفت بجلی اور گیس جو ہے قصہ ملک میں بازو لیں چاہیے بعد میں دیکھیں جائے، مراک ساری بازو لیں چاہیے، یہ one point agenda ہونا چاہیے تو باہر راجی یہی ہے میں تو یہی چاہتا ہوں تو باہر کافی ہے آج تک کے لیے اتنی کافی کل انشاءاللہ فریش بیلوگ کے ساتھ پھر حضر خدمت ہوں گے اجارت دیجئے اللہ حافظ